میری نظر میں اس کی لف سٹوری کیا جگہ رکھتی ہے کیا اس کے معنی ہے اور کیا آج کے ٹائم میں ایسا پیار یا ایسا عشق پوسیبل ہے یا نہیں ہے یوسف پچھے دس زولیخہ کدر گئی جوانی کہے زولیخہ عشق ترے تھی ترچھڑی قربانی میرے خیال سے زولیخہ دس میں سے دس نمبر لے گئی ہے اپنے عشق کے معاملے میں اسلام علیکم سسریکال محمدیپ اور سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج میں جن حضرات کی بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے زیادہ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں کیونکہ being a non muslim مجھے بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا اور مجھے ان کے بارے میں جاننے کی کیوسٹی تب ہوئی جب میں نے استاد مسر تطلیق خان کا اقلام جو کی اپریل میں شاید اسی سال سنا اور اس کو سننے کے بعد مجھے جب اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ایک قصہ تھا ایک سٹوری تھی تو جب مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے ہوا کہ پہلے ان کی سٹوری کے بارے میں کچھ سمجھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو اس کے بعد ہی اس کو سننے کا فائدہ ہے حالانکہ میری اور نصر تطلیق خان کی دوستی کو 23 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور میں نے ریئر سے ریئر کلام نصر تطلیق خان کا سنا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسے کلام بھی سنے ہیں جن کو میرے علاوہ شاید دو یا چار جنوں نے سنا ہوگا اور یہ بھی اس میں کہنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے عام کلام جو کی عام لوگوں نے بھی سنے ہے وہ میں نے مس کر دیا اور یہ کلام بھی ان میں سے ایک ہی ہے جو کہ او ایسے کے بہت ہی مشہور وولیمز میں سے تھا اور اس کو ٹی سریز نے بھی ریلیز کیا ٹی ایم سی نے بھی کیا تو خطہ نہیں کیوں کیونکہ میں نے ارلی ٹو تھاؤزنڈ میں نصر تطلیق خان کو سننا شروع کیا تھا تو اس ٹائم انٹرنیٹ کا اتنا دور نہیں تھا نہ یوٹیوب تھا جس سے مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا چلتا میں بات کر رہا ہوں جی حضرت یوسف اور زلیخہ کی تو اس ٹائم جب میں نے اس کو سنا تو نہیں سمجھایا کوئی پنجابی کا کلام تب ویسے سمجھنا مشکل نہیں تھا بر جو ان کے بول تھے اس حساب سے یہ پتہ لگانا بہت مشکل تھا کہ یہ سٹوری کیا بیان کی جا رہی ہے یوسف اور زلیخہ کی اگر سٹوری آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی میں آپ کو صرف زلیخہ کی لف سٹوری کے بارے میں بتاؤں گا اور میری نظر میں اس کی لف سٹوری کیا جگہ رکھتی ہے کیا اس کے معنی ہیں اور کیا آج کے ٹائم میں ایسا پیار یا ایسا عشق پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو میں صرف اس پر ڈسکشن کروں گا اگر آپ کو پوری سٹوری جاننی ہے یوسف اور زلیخہ تاکہ آپ کو سمپلی یوٹیوب پر سرچ کرنا بہت ساری ویڈیوز مل جائے تو اپریل میں جب میں نے یہ کلام سنا تو بات وہیں پر آگئی کہ خان صاحب بول تو پنجاب بھی رہے ہیں پر بات صرف سمجھ نہیں کیا ہے کہ اس میں بول رہے ہیں کہ یوسف پچھے دس زلیخہ کدر گئی جوانی کہے زلیخہ عشق ترے تھی ترچھڑی قربانی یوسف پچھے دس زلیخہ زلیخہ اکھی کدر گئیاں کہے زلیخہ عشق تیرے نے وانگ چھڑیاں کٹ لئیاں یوسف پچھے دس زلیخہ کدر زیور سارے کہے زلیخہ عشق تیرے ویچ وارو واری وارے تو ویسے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں لائنے ساری سمجھ لگ رہی ہے پر بات صرف یہی ہے کہ اگر زیور کی بات کر رہا ہے اگر جوانی کی بات کر رہے ہیں اگر آنکھوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری تو ہوگی تو میں نے سرچ کی اور فورچنیٹلی میں اپنے آپ کو بہت بہت لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک یوسف اور زلیخہ کا پرشن میں ایک سیریز مجھے وہاں پر دکھائی دی یوٹیوب میں جو کہ اردو میں ڈب تھی تو میرا جو ماننا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سٹوری سنا رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس سے اچھا اگر آپ کو وہی سٹوری کریکٹرز میں آپ کو دکھ جائے کسی سیریز کے روپ میں یا سیریل کے روپ میں تو آپ جادہ انجوائے کر پاؤ گے تو میں نے ایسے ہی ان کی جو سیریز تھی ان کو دیکھنا شروع کیا پہلے تو ان کریکٹرز کو سلام جنہوں نے یہ سیریز میں کریکٹر پلے کیا ہے ہر ایک کریکٹر نے بکھو بھی اپنا جو ان کو رول دیا گیا ہے نبھایا اور خاص طور پر زلیخہ اور عزرز یوسف کا جو کریکٹر نبھایا ہے بہ کمال ایکٹنگ اور بہت اچھا پلے کیا گیا تو سکرپٹ میں اس میں نہیں کہوں گا سکرپٹ جو ہولی بائبل اور قرآن شریف میں لکشی جوئی ہے تو اس کو سکرپٹ تو نہیں کہہ سکتے وہاں سے اٹھا کر آپ نے ان کو کریکٹرز میں ڈھال دیا ہے بس میرے خیال سے جو لکھا دس میں سے دس نمبر لے گئی ہے اپنے عشق کے معاملے میں اپنی جگہ سب عمر ہے عمر رہیں گے پر اس میں بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کپل ہے یہ سب ہی ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے یہاں پہ زولیکہ نے ساری زندگی یوسف کو پیار کیا اور یوسف نے ایک بار بھی اس نظروں سے نہیں دیکھا بات شروع ہوتی ہے جی یوسف جن کا جنم ٹو تھاؤزنٹ بی سی میں ہوا یعنی کہ جو جیجس ہے ان سے بھی دو ہزار سال پہلے اب سے چار ہزار سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا اس بات کو تو ان کا جنم جی کنان میں ہوا اور جو کہ ایجپٹ میں ہے اور یہ حضرت یاکوب کے سائبزادے تھے حضرت یاکوب بھی پیغمبروں میں سے ایک ہوئے ہیں اور یہ اپنے فادر صاحب کے بہت لارلے تھے ان کے بعد ان کا ایک چھوٹا بھائی بینے آمین ہوا اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو مدر تھی راہیل ان کی دہت ہو گئی ان کے دس اور بھائی تھے جو ان کی جو بڑی امی تھی مطلب ان کی جو ستیلی ماں تھی ان سے تھے تو وہ ان سے بڑے تھے اور یہ حضرت یاکوب کو پتا تھا کہ یہ جو حضرت یوسف ہے یہ بھی آگے چل کے پیغمبر بنیں گے اور میرے ہی راستے پر چلیں گے تو یہ اپنے فادر کے بہت لارلے تھے اور اس وجہ سے مطلب وہ اپنے سے ان کو دور نہیں رکھتے تھے تو جو ان کے برادر سے بڑے ان کو اس چیز کی جیلس ہوتی تھی کہ ہم بڑے بھی ہیں اور اس لائق بھی ہیں کہ اپنے فادر کی گدی کو سنبھال لے اور ہمارے فادر جو ہیں وہ ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو اس چکر میں انہوں نے ان کو مارنے کا ایک plan create کیا اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کو مار دیں گے تو اس کی جگہ پہ فادر جو ہے وہ ان کو پیار کریں تو ان کو جنگل میں گھمانے کے بھانے سے یہ ان کے جو بھائی تھے وہ اس کو لے گئے اور وہاں جا کے ان کو مارنا پھٹنا شروع کیا اور اس کے بعد ایک ان کا بھائی لاوی تھا اور وہ تھوڑا نرم دل کا ساتھ تو اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ان کو مارنا نہیں ہے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں میں اپنے فادر سے کچھ نہیں کہوں گا بس آپ ان کی جان بکش دو تو انہوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں گیر دیا تو یہ تین دن تک اسی کوئے میں پڑے رہے اور ایک خدا کا پرشتہ ان سے ملنے آتا تھا صبح اور شام اور ان کو حوصلہ دیتا تھا ان کو سیٹسفائیڈ کرتا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے جاؤ گے اور سلامتی سے جاؤ گے تین دن گزرے اور وہاں سے کافلہ جا رہا تھا کافلہ ایجیبٹ کی طرف جا رہا تھا تو ان کو پیاس لگی اور پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے کوئے میں بالٹی ڈالی بالٹی کو جب وہ اپر اٹھانے لگے تو جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رسی کو پکڑ کے اوپر آ رہا ہے تو اس کافلہ کا جو مین ہیٹ تھا اس نے سوچا کہ میں بچے کو لے جاتا ہوں اور ایجیبٹ جا کے اس کو غلام کی صورت میں بیج دوں گا تو وہاں پر جو غلاموں کا بزار لگتا تھا وہاں پر اس نے حضرت یوسف کو بیچنے کی کوشش کی اور وہاں پر ایجیبٹ کے جو گورنر اس ٹائم تھے جناب پوتیفار انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت ہی حسین ہے اور اس نے حضرت یوسف کو سونے اور بہت دولت کے عوض میں ان سے خرید لیا اب انہوں نے خریدہ تو وہ اپنی وائف کے پاس اس بچے کو لے آئے اور آپ کو جان کے یہ بہت حیرانی ہو بھی کہ اس کی وائف کا نام ہی زلیخہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زلیخہ اور یوسف تھے ان کی ایج میں تقریباً بیس یا بائیس سال کا ڈیفرنس تھا وہ بڑی تھی اور چناب پوتیفار جو زلیخہ کے حضبن تھے انہوں نے کہا کہ ان کو پورے محل کی سیر کرائی جائے اور اس کے محل کے بارے میں پوری طرح سے بتایا جائے تو ایسا ہی ہوا کہ یوسف کو انہوں نے غلام کے طور پر نہیں بلکہ ایک بچے کی طرح پالا اور جیسے جیسے یوسف بڑے ہوتے رہے تو اس کی جو بیوٹی تھی یا سندرتہ تھی وہ جو اپنے عروض پر پہنچی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف چاند سے چودہ گناہ زیادہ سندر تھے جو ایک بار دیکھ لے تو کہتے ہیں تین مہینوں تک اس کے چہرے کو بھول نہیں پاتا تھا تو جیسے جیسے ہی حضرت یوسف بڑے ہوئے تو زلیخہ کو ان پر کرش ہوا پہلے تو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا بٹ جو ان کی میٹ تھی پرسنل میٹ تھی ان کے بار بار پوچھے جانے پر انہوں نے اس بات کا اسرار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہاں میں مانتی ہوں اس بات کو کہ مجھے حضرت یوسف سے عشق ہو چکا ہے اور جو ان کی میٹ تھی وہ ان کو آئیڈیاز دینے لگی کہ کیسے کر کے وہ یوسف کو منا سکتی ہے یا اپنے پیار میں کیسے کیسے کر کے آپ اس کو اپنے جو عشق ہے اس کے بارے میں بتا سکتی ہے حالانکہ جب یہ کہانی سٹارٹ ہوئی تو زلیخہ کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک غلام ہے اور میرے سے حسین کوئی پورے مصر میں نہیں ہے جب میں نہیں ہے نہ ہی مجھ سے کوئی حسین ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی پیسے والی ہے تو اس کو لگتا تھا کہ یہ یوسف جو ہے وہ آسانی سے مان جائے گا بٹ یوسف کوئی عام انسان نہیں تھا وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا اور اس کو ایک راستہ بتایا گا تھا اس راستے سے اس نے بھٹکنا نہیں تھا اور ہوا بھی کچھ ایسا یوسف بہت ساری امتحانوں میں سے گزرنا پڑا زلیخہ جو تھی اس نے بہت اپنی کوششیں کی کہ جس سے یوسف کو منا سکے اپنے پیار کے بارے میں بتا سکے بٹ یوسف اس بات سے انکار کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے اور میں اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جو ان کا پرسنل روم تھا زلیخہ اور ان کے ہسپن کا تو وہاں تک جانے کیلئے سات دروازوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تو زلیخہ اور ان کی میڈ کی یہ آپسی ایک ساجش تھی کہ یوسف کو کسی طرح اس کمرے میں لائے جائے تو یوسف اس کمرے میں جئے تو اس کے بعد جو ان کی میڈ تھی انہوں نے سات کے سات دروازوں کو لوگ کر دیا تو اب وہاں جب یوسف پہنچے تو زلیخہ نے کچھ الگ طرح کی پیشکش کی جو میں آپ کو خیر نہیں بتا سکتا تو حضرت یوسف اس بات کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو زلیخہ نے کہا کہ دروازے تو ساری لوگ کیسے بھاگ ہو گئے انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اور دروازوں کو ایک طرف مو کیا تو دروازے خود بخود کھلنے شروع ہو گئے اور یوسف آگے آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو جیسے ہی لاز دروازہ کھلا تو زلیخہ نے ان کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا اور ان کا کرتہ پیچھے سے فٹ گیا دروازہ کھلا اور پوتیفار صاحب سامنے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ مطلب کیا سین چل رہا ہے تو زلیخہ نے اسی ٹائم سین کو چینج کر دیا اور کہنے لگی کہ اس نے میری عزت لڑنے کی کوشش کی اس نے میرے ساتھ غلط کیا میرے کو بند کر دیا کمرے میں تو یوسف صاحب جو تھے وہ انہوں نے تو سچ ہی بولنا تھا انہوں نے اپنی صفائی میں صرف یہ کہا کہ میں یہ غلط ہی نہیں کر سکتا اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے تو پوتیفار صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس بات کو ماننوں اپنی سچائی کے روپ میں کچھ پیش کرو ثبوت پیش کرو تو انہوں نے ایک چار مہینے کے بچے کو وہاں بلایا اور جس کو وہ اس کمرے میں جانے سے پہلے آشیروا دیکھے آئے تھے تو وہ چار مہینے کا بچہ آیا اور آپ یقین کریں کہ وہ چار مہینے کا بچہ بول پڑا اس نے بیان دیا کہ اگر تو یوسف کا پورتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصور بار ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخہ قصور بار ہے تو پوتیفار نے دیکھا کہ پورتہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ زلیخہ قصور بار ہے تو اس نے زلیخہ کو بہت کچھ سنایا اور یوسف سے محفی مانگی اور اس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو بات ہے وہ محل کے باہر نہ جائے یہاں سے اگر تو لگے آپ smiling and smiling آپ دیکھے اس کی طرح بچہ جو بڑی پڑی ویڈیرہ آپ کو ڑی پہ مطلب جہاں آپ کو ڈیرہ آپ کو ڈیرہ